ہیلو فرینڈز اور مائی ڈیئر اسٹوڈینٹ بیلکم ٹو مائی چینل آج ہم کر رہے ہیں پرسنوالی سکس پائنٹ ٹو تربوہ چیپٹر سکس تو ایکسرسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے اس میں پرمی سکس پائنٹ ون اور سکس پائنٹ ٹو کا یوز ہوگا تو پہلے ہم وہ جان لیتے ہیں کہ پرمی سکس پائنٹ ون اور سکس پائنٹ ٹو کیا ہے اس کے بعد یہ کوشن آپ کو بہت ہی آسانی طرقے سے سمجھ میں آ جائیں گے دیکھئے پرمی سکس پائنٹ ون کیا تھی پہلے اسے ہم سمجھ لیتے ہیں تو جو پرمی سکس پائنٹ ون تھی اس میں یہ تھی سکس پائنٹ ون اور دوسری پرمی تھی سکس پائنٹ ٹو سکس پائنٹ ون میں کیا تھا ایک تروز تھا اے بی سی اور یہ ایک ریکھا تھی اس کا نام آپ اپنے حساب سا لے سکتے ہیں اور سکس پائنٹ ٹو میں بھی بلکو سیم یہ ہی ہے ایک تروز ہے اے بی سی اور یہاں پر ایک ریکھا ہے دی اب جب دھیان سمجھنا کیونکہ سارے کوشن اسی سے ہونے والے پرمی سکس پائنٹ پائنٹ میں کہتا ہے کہ اگر دی ای بی سی کے سمانتا ہے یعنی کہ دی ای اگر پیرلل ہے یہ پیرلل کا چین ہوتا ہے جو ہی ڈوڑنڈ نکھڑے ہیں اگر دی ای بی سی کے پیرلل ہے تو یہ دی ای ای بی اور ای سی کو جس پائنٹ پہ کاٹتا ہے ان کا ریشو سمان ہوتا ہے ارثات ای ڈی بڑھے ڈی بی جی کل ٹو ای اپون ای سی ٹیک یہ ہے پرمی سکس پائنٹ کا اس کو ہم تھیلز پرمی کے نام سے بھی جانتے ہیں یا ہندی میں اس کو ادھارانوپاتک پرمی بھی بولتے ہیں اب دوسری جو سکس پائنٹ ٹو ہے وہ اس کا بلوم ہے اپوجٹ وہ کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اگر یہ انوپات برابر ہے اس کا اور اس کا انوپات اس کا اور اس کا انوپات برابر ہے ارثات ای ڈی اپون ڈی بی برابر ہے ای اپون ای سی اگر ایسا ہے کوششن نہ کریں ایسا دے دیا جائے تو ڈی ای جو ہوگا وہ بی سی کے سمانتر ہوگا ڈی ای کسے سمانتر ہوگا بی سی کے اس کو سوٹ کٹ میں ایسا لکھتے ہیں ڈی ای سمانتر بی سی ایک بار پھر دھیان دیں اگر یہ سمانتر ہے تو ریشو سیم ہوگا اور ریشو سیم ہے تو انوپات یہ سمانتر ہوگا یہ دو پرمیوں کا یوچر کے ہم کوششن کرتے ہیں تو دیکھیں سب سب پہلا کوششن پہلا کوششن یہ ہے تو کوششن اس کو ہاں پہ اچھے سے دیکھ لیجی کوششن کیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں پہلا کوششن کیا ہم پڑھ لے دیں آکرتی میں یہ دے رکھا ہے ڈی ای سمانتر بی سی یعنی ڈی جو ہے وہ بی سی کے سمانتر ہے کیا دے رکھا ڈی ای سمانتر بی سی جب ڈی ای بی سی کے سمانتر ہے تو ہم نے ابھی پرمیر 6.1 میں پڑھاتا کہ ان کا جو ریشیو ہوگا وہ سیم ہوگا اس کا ای ڈی اپون ڈی بی جی کل ٹو ہوگا ای اپون ای سی آپ بھی چاہیں تو یہ لکھ سکتے ہیں پرمیر 6.1 یا تھل سورم سے چاہو تو یہ لکھ سکتے ہو اب دیکھیں ای ڈی کی ویلو چتر میں دیکھ کے بتائیں گے کتنی لکھی ہے 1.5 اور ڈی بی کی ویلو کتنی ہے یہ بھی چتر میں دیکھ کے بتائیں گے آپ کو 3 ای کی ویلو کتنی ہے 1 اور ای سی ہمیں جو ہے نکالنا لگئے ای سی کو ہم ایسی رکھیں گے اب اس کو سول کر لیتے ہیں سول کیسے کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں پوائنٹ لگا ہے اس پوائنٹ کو یہاں سے ایسے اڑھا دیں گے اور یہاں پر 0 لگا دیں گے ٹھیک اب اسے کاڑھیں گے 15 15 15 30 30 کیا بچا یہاں پہ 1 اپون 2 اچھا یہاں 1 اپون ای سی اب دیکھیں ان کی کینچی گھڑا کر لیے ہیں سہر کے اس کو ادھا اس کو ادھا تو ای سی کتنا آجا ای سی جی گلڑو آگیا 2 سینٹی میٹر تو لیجی ایک آنچہ تو یہ ہو بے کوئر سیم اس والے ٹرینگل میں بھی یہی ہے اس میں بھی دیکھیں کیا دیکھا دی بی سی کے سامانتر ہے تو اے دی نکالنا پھر فورمولا لگائیں گے اے دی اپون ڈی بی یہ جی کلڑو کتنا ہوا اے ای اپون ای سی اچھا یہ ہم نے لکھا کیوں یہ ہم تب ہی لکھتے ہیں جب کیا ہو یہ ایسا ہو تو یہ والی لائن ہوگی تب ہی آپ ایسا لے سکتے ہیں دی سامانتر بی سی اے دی کتنا ہے چیتر سے دیکھ کے بتانا ہے اے دی ہمیں نکالنا ہے اس ایسی رہن دیں گے ڈی بی کتنا ہے چیتر سے دیکھ کے بتانا ہے سی ون پائنٹ ٹو اے کتنا ہے ون پائنٹ ایٹ اور ای سی کتنا ہے فائی پائنٹ فور اب اسے کیلکولیسن کر لیں دیکھیں یہاں پوائنٹ سے پوائنٹ اٹھایا یہ ہم نے یہ اٹھا دیا اٹھا دیو چھتیس اٹھا رہتی ہے چاہوان اٹھا رہتی ہے چاہوان اب یہ ملٹیپلائی کریں گے سی ون پائنٹ ٹو ادھا رہا جائے گا اپون بان اپون تھری تھری سے سو کٹ دیں گے تین دو نیچھ ہے اور تین چو پار پان سایر کتنا آگیا ایڈی ایکل ٹو آگیا ٹو پائنٹ فور سینٹی میٹر یہ ہو گیا رائٹ ٹالس دیکھیں اس میں سے ایک کوشن جرور آتا ہے اس ٹائپ کا چاہیے اوبجیکٹی کوشن آئے یا ایک نمبر بار دیکھتے ہیں کوشن نمبر ٹو دیجئے کوشن نمبر ٹو آپ کی سکلن پہ آگیا یہ جو کوشن نمبر ٹو ہے وہ ہوگا سکس پائنٹ ٹو پر میں سے یعنی بلوم سے اس میں کیا آپ میں پیرل پروف کرنا ہے تو پیرل پروف کرنے کے لیے ہم ریشو سیم کریں گے ٹھیک ہے اگر ریشو سیم آگیا تو یہ پیرل ہو جائے گا پہلے اس کا ہم جو ہے چتر بنا لیتے ہیں کوشن نمبر ٹو اب دیکھیں اس کا جو چتر ہے وہ کیا ہے یہاں پر یہ تروز ہے پی کیو آر تروز پی کیو آر میں تھوڑا سا اسے ریٹ کلس لگی تروز پی کیو آر کی بجائیں پی کیو پی آر کرمسہ بندو ای اور ایف ہیں اس پہ کیا ہے بندو ای اور ایف کوشن کو پہلے سمجھ لیں اچھے سے یہ ایف ہیں اس تحرین نمبر ٹو پرتیک اس تحرین میں بتائیے کی ای ایف پیرل کیو آر تو ہمیں کیا پروف کرنا ہے کہ یہ جو ای ایف ہے وہ کیو آر کے پیرل ہے تو ای ایف کیو آر کے پیرل کب ہوگی جہاں ہم اس کا اور اس کا ریشیو اس کا اور اس کا ریشیو سیم پروف کر دیں یعنی کہ تھیل سپلمے کا بلوم کو پروف کر دیں تو چلیے اب دیکھ نکالتے ہیں ہم پی ای نکالیں گے اپون ای کیو نکالیں گے پی ای کتنا چتر سے دیکھ کے کوشن میں دیا ہوا پی 3.9 اور دیکھیں ای کیو کتنا دے رکھا ای کیو دے رکھا 3 سنٹیمٹر اب اس کو سول کر لیں گے تو دیکھیں یہاں سے سول کریں گے تو ایسے یہ ہو جائے گا تین اکم تین تین تھی ہے نو تین ہے تیس یعنی کہ یہ آگیا تیرہ وٹے دس ٹھیک ہے چلیے میں یہاں پہ کلرہ وائٹ لے لیتا ہوں اب اس کے بعد نکالیں گے پی ایف اپون ایف آر آپ کونٹ بوکس میں جرور بتائیں کہ آپ کو کسٹ ٹائک پہ کلر اچھا لگتا ہے تو میں اسی کلر سے لکھوں گا پی ایف اپون ایف آر تو پی ایف کتنا ہے دیکھیں پی ایف ہے 3.6 اور ایف آر کتنا ہے 2.4 سول کر لیتے ہیں دیکھیں پوائنٹ سے پوائنٹ اٹھایا اب اسے کتنے سکھٹ جائے گا یہ تین سکھٹ جائے گا تین ہی کم تین تین دونی چھے تین اٹھے چھوٹ جوٹ کٹ جائے گا چار دونی آٹھ چار دی ہے بارہ یہاں پہ کتنا آیا 3.2 اب دیکھیں جو رہا دھیان سے کیا یہ دونوں سیم ہیں سیم نہیں ہے ہم پر میں تھیل سپر میں کا جو بلوم وہ کیا کہہتا ہے کہ اگر انوپاد سیم ہوگا تو یہ سپیرل ہوگا یہاں پہ چوکی انوپاد سیم نہیں آرہا تو یہاں لیکنگے چوکی پی ای اپون ای کیو نوٹ ایج اکل ٹو پی ایف اپون ایف آ یعنی یہ کتنا تھا تیرہ بٹے دس تھا اور یہ نوٹ اکل ٹو تھا کس کے تین بٹے تو اکوال نہیں ہے چاہب یہ اکوال نہیں ہے تو تھیل سپر میں سے کا جو بلوم ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ریشو سیم ہوگا تو پیرل ہوگا اب چونکہ یہ ریشو سیم نہیں آیا تو اس کا ملکہ کیا ہوگا اس لیے ای ایف نوٹ پیرل دیکھیں پیرل کا سیمبل یہ ہوتا اور ہم اسے اکارٹ دیں گے تو یہ ہوگا نوٹ پیرل اس کے کیو آرکی تو بلکہ سیم ایسی کوشن یہ والا جو سیکنڈ کوشن ہے بلکہ سیم ایسی ہی ہوگا اگر سیم آجاتا ہے تو یہاں پہ پیرل لکھیں گے یہ والا کوشن آپ کو ہومورک میں دیا جارہا سیکنڈ کوشن آپ یہ ہومورک میں کریں گے تھاڑ کوشن میں یہاں پہ آپ کرا رہا ہوں تھاڑ کوشن کیا ہے دیکھیں پی کیو پھر وہی ریشو نکالیں گے ہم اس میں تو یہاں پہ دیکھیں میں کر دیتا ہوں اس کو چلیے اس میں کچھ میں الگ کلر لے لیتا ہوں میں اس میں لے لیتا ہوں یہ ایلو یہ بڑے الگ تو دیکھیں یہاں پہ میں تھاڑ کوشن کر رہا ہوں پھر وہی کام کرنا ہمیں پی نکالنا پی ای آپ کے دیکھیں P کوششن میں نہیں دے رکھا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس سے نکالنا پڑے گا P تو دے رکھا ہے P E upon E Q دیکھیں P E کتنا ہے کوششن میں دیا ہوا P 0.18 ٹھیک ہے اس کے بعد E Q کتنا ہے E Q کوششن میں نہیں دے رکھا ہم کیا کریں گے E Q نہیں دے رکھا P Q دے رکھا تو P Q میں سے اگر ہم E P گھٹا دیں تو ہمیں ای کیو معلوم ہو جائے گا ای کیو کیسے نکلیں گے پی کیو میں سے کیا مائنس کریں گے ای پی یا پی ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا سیدھا سیدھا نہیں دیا ہوتا ہے تو یہاں کوشن میں دیکھیں سیدھا سیدھا نہیں دے رکھنا پی کیو کتنا ہے پی کیو ہے ہمارے پاس پی کیو کوشن نمبر تھٹکی بات کر رہے ہیں 1.28 اور پی کتنا ہے پی ہے 0.18 اب ہم اس کو سول کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا بچا 0.18 مائنس کریں گے 128 میں سے اٹھا رہے 110 یعنی کی یہ بچا پوائنٹ سے پوائنٹ دے گے یہاں پہ ہم اڑھا دیں گے اب یہ اسے کاٹ لیتے ہیں تھوڑا سا کتنا آئے گا 2.18 اور 2.5 2.5 2.5 یعنی کی 9.5 ٹھیک ہے اب بلکل ہم کیا نکالیں گے اس کے بعد پی ایف اپون ایف آر بلو میں ایدھر کر دیتا ہوں میں اس کو ایسے کلوز کر دیتا ہوں پی ایف اپون ایف آر اب دیکھیں پی ایف تو ہمیں سیدھا ہی دے رکھا ہے کتنا ہے 0.36 لیکن ایف آر ہمیں سیدھا نہیں دے رکھا ایف آر کیسے نکالیں گے جیسا ہم نے ایدھر ایکو نکالا تھا ایسی یہاں پہ ایف آر نکالیں گے ایف آر ہوگا پی آر مائنس پی ایف اور پی ایف ہمیں معلوم ہے 0.36 پی آر کتنا ہے پی آر کوشن میں دیکھیں یہ دے رکھا ہے پی آر 2.56 میں سے پی ایف کتنا 0.36 یہ مائنس کر دیں گے کتنا مچے گا مائنس رکھیں 0.36 اچھا یہ کتنا مچا دیکھیں 6 میں سے 6 گئے 0 اور 5 میں سے 3 گئے 2 اور یہ 2 پوائنٹ سے پوائنٹیاں اڑھا دیا اب اسے کاٹ لیتے ہیں تو اسے کاٹیں گے 4 سے دیکھیں 4.36 4.25 اور دیکھیں 4.25 پھر کوئی دیکھیں آپ دیکھ پا رہا ہوں گے بلکل same to same آگیا same to same آگیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ای ایف اور کیو آر کیا پیرال ہے تو یہاں لکھ دیں گے ہم یہاں پر جگہ تھوڑی سی کم ہے چلو میں لکھ دیتا ہوں پھر بھی دیکھیں گے چو کی پی یہ والا پی ای اپون ای کیو اس لیے کیا لکھیں گے ای ای ایف پیرال کیو آر یہاں پر میں نے سیکنڈ کوشن آپ کو دیا کرنے کے لیے اس کا کیا آنسر کونڈ ووکس میں لکھ کے بتائیے گا کہ اس کا آنسر کیا آیا چلیے آپ دیکھتے ہیں کوشن نمبر تھرڑ دیکھیں کوشن نمبر تین آپ کی سکرین پا گیا ہے اس میں ایک چتر سامنے دیا ہوا ہے اس میں کہا ہے کہ ال ایم جو سی وی کے سمانتر یہ والی جو لائن ہے وہ اس کے سمانتر جب لائن سمانتر ہوتی ہے تو ریشو سیم ہوا یہ کہتی ہے تھیلس پرمی اس میں کیا دے رکھا ال ایم یہ سی ڈی کے سمانتر جب ال ایم سی ڈی کے سمانتر ہے تو اس میں بھی تھیلس پرمی تھیلس پرمی یوز رکھے ہمیں یہ پروف کرنا دیکھیں جو آنسر آرہا اس میں ریشو ہی آرہا یعنی ریشو اس کے اندر پروف کرنا تو ریشو والی پروف ہم اس میں لگائیں گے اور یہ ہم جانتے ہیں تھے اس پرمی سے کہ اگر یہ سمانتر ہو لائن کسی تروج میں تو سی ایس دو جو سائیڈ ہوتی ان کا ریشو سیم ہوتا ہے تو کیسے لکھیں گے اس کو ہم نے یہ لکھ دیا ہے تروج اے بی سی میں ایم ایل پیرل بی سی جب یہ بیس پیرل ہے تو کیا لکھیں گے اس لیے اے ایم دیکھیں جو بھی لکھیں وہ کنٹینیو لکھیں یا تو اے ایس کی طرف سے لیکھیں یا ادھر سے اے ایم اپون ایم بی ایجی کل ٹو اے ایل اپون ایل سی یہ ڈال دی ہمیں ایکویشن پسٹ ٹھیک ہے اسی طرح ساتھ تروج اے ڈی سی میں دیکھیں اے ڈی سی میں لکھیں گے تو اس میں بھی پھلکو سیم دو سیم ہمیں وہی کنٹ جو کی اس میں کیا تھا کیا ہوگا اس میں اے ایم اپون ایم ڈی چونکہ یہاں پہ جو ہے این ایل جو ہے وہ ڈی سی کے سمانتر ہے اس لئے ان کا جو ریشی ہوگا وہ سی ایم این اپون ایم ڈی جی کل ٹو ہوگا اے ایل اپون ایل سی یہ ڈال دی کیسے اپ دیکھیں جانے دیہاں سامی کرنے ایک اور دو سا دیکھو رائٹ سیم ہے تو لیپٹ سیم ہو جائیں گی یہاں لکھیں گی سامی کرن ایک با دو سے ایک با دو سے کیا ہے دیکھیں رائٹ سیم ہے یہ اس کا یہ چیز دیکھیں وہ سیم ہے اگر دو ایک قیشن میں یہ رائٹ سیم ہو تو لیپٹ ایک پل کر دیتے ہیں لیپٹ سیم ہو تو رائٹ ایک پل کر دیتے ہیں یہ رول ہوتا ہے ای ایم اپون ایم بی جی کل ٹو اب دیکھیں پروف کرنے میں کیا کم رہ گیا ای ایم اپون ایم بی ای ایم تو آئے رکھا ہے لیکن ایم بی نہیں ہے دوسری بار ای 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 رکھا ہے این ڈی نہیں یعنی یہ ایم بی اور این ڈی کو گیپ کرنا تو ایم بی کے استان پر ہمیں لانا ہے ای بی تو اس کا مطلب ای ای ایم اس میں پلس ہونا چاہیے اور ای ای ایم اس میں تب ہی پلس ہوگا جہاں ہمیں اس میں بند کر دیں لیکن بند کر کے ای ای ایم پلس تو ہوگا نہیں پہلا ہم اس کا بیت کرم لیں گے تکہ لیں گے بیت کرم کرنے پر یہ لکھ لوگو زیادہ پڑی ہے بیت کرم کرنے پر بیت کرم کرنے کا مطلب پلٹنے پر بیت کرم کروگے تو ایم بی اب دیکھیں ہم بیت کرم کیوں کر رہے ہیں یہ والی بات ہے اس میں ایمپورٹ ہے ہم نے بیت کرم اس لئے کیا کیونکہ ہمیں جو ہے اس میں ای وی لانا ہے ای وی لانے کے لئے اس میں ای ای ایم پلس ہونا چاہیے ڈی اپون ای 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 ایم اب دونوں پکچوں میں ہم بن پلس کر دیں گے ٹھیک ہے یہ لکھ دیتے ہیں ایک جوڑنے پر لکھتے ہو تو زیادہ پڑی ہے نہ بھی لکھو گئے تو کوئی کام دیکھت نہیں گیا ہم نے پلس بن یہ رول ہوتا ہے کہ دونوں سائیڈ میں ہم ایک جیسا جوڑ سکتے ہیں تو یہاں پہ mb اپون اے ایم تھا یہ کیا تھا یہاں پہ mb اپون اے ایم تو یہاں بھی دیکھیں بن پلس کر دیں گے اب اس کا ایلشم لیں گے ایلشم لیں گے کیا آئے گا mb پلس اے ایم اپون اے ایم ایسی ایدار دیکھیں ایلشم لے لیتے ہیں کچھ نہیں ہے نیچے تو one مال لیں گے ایک ہے اب ایلشم لیں گے ڈی پلس کے اے 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 اب جب ہم دیان سے دیکھیں گے mb پلس اے اے mb یعنی کی this پلس ان دونوں کو پلس کریں گے تو کتنا ہو گائے گا mb میں اے 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 جوڑیں گے تو یہ ہو جائے گا چتر سے دیکھ کے بتانا آپ کو کہاں سے بتانا ہے چتر سے دوارہ دیکھیں دیکھیں چتر میں ڈ ڈ ڈ پلس ڈ یعنی کی یہ اتنا اور اتنا دونوں پلس رگا کتنا ہو جائے گا یہ پورا اس کی جا لکھیں گے ہم ڈ اپون ڈ اب دیکھیں اب اس کو پھر بیترم کر دیئے کیونکہ آنسر میں یہ نیچے ہے یہ اوپر ہے تو ویترم کرنے پر کیا لہنگی پونہ ویترم کرنے پر ویترم کرنے پر لو جی ہم پونہ ویترم کر دیتے ہیں اور دیکھو یہ پروف ہو گیا ای 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 اپون ای بی ای 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 اپون ای بی اس کے بعد چلتے ہیں دیکھتے ہیں ای ای اپون ای ڈ اور یہ ہی ہمیں پروف کرنا ٹھیک ہے یہ ہو گیا پروف اب اس کے بعد چلتے ہیں دیکھتے ہیں کوششن نمبر 4 کوششن نمبر 4 اس کین پر آ گیا ہے یعنی ٹھیک ہے ای ای سی ہے ای 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 سی ہے تو ان کا ریشیو سیم ہوگا ارتھایت تھیل سپر ami کا پریوہ ہوگا this upon this is equal to یہاں سے یہ والا this upon this کیا لیشہ لکھ دیتے ہیں دیکھئے کیا ہوا آپ ایک ہی طرم سے لکھیں bd upon da is equal to ہو جائے گا b e upon e c یہ والی بات سنجھ میں آگئی اس کو ڈال دیں question first اب دیکھئے ایک اور condition دے رکھی df parallel e c df میں اس کو تھوڑا الگ color شکر دیتا ہوں جس سے آپ کی سمجھ میں آجائے اب دیکھئے df df بولے تو this df parallel a e df صورت یہ والی df parallel a e یہ کسم ہے تروج اے بی ای میں تروج اے بی ای میں df parallel a c تو اس کا ریشہ سیم ہوگا یعنی کہ this upon this bd upon d a یہ کلٹو کیا ہوگا اس کا ریشیو کونسا this upon this bf f upon fe یہ والی لائنس ہی میں آگئی اب دیکھئے equation first اور second سے تو اسے لے سکتے ہیں from first and second یعنی سمجھ گاڑ two دیکھئے دیکھئے left same ہے تو ان کی right same ہوگی یعنی بی اپون e c ی 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 لیں گے ایسے اور اس کو کوئی دکھت نہیں لے سکتے ہیں یہاں لگ دیں گے اور ہوا bf f upon fe equal to اگر یہاں بھی چھوڑ دو کوئی دکھت نہیں ایسی بات نہیں نمبر کر دے گا تب بھی آپ نمبر ملے گا e upon e c یہ پروب ہو بس اتنی سی پریمیاں تھی آپ دیکھتے ہیں کوشن نمبر 5 یہ کوشن نمبر 5 آپ کے سکرین پہ آ چکا ہے d e parallel kis کے d e kون سے triangle میں دیکھئے ترگوز p q o میں d parallel o q کیا لگے گا اس کے میں thills پریمی یعنی یہ سمانتر دے رکھا ہے تو ان کا ratio same ہو جائے کیسے p e upon e q is equal to p d upon d o صحیح right اب اس میں دیکھئے اب اسی میں دیکھئے کیا دے رکھا آگئے df parallel or یعنی df چلو میں اس کا color رکھا تو اس کا ratio same ہو جائے گا کیا ہو جائے گا pf pf upon pf upon fr is equal to pd upon do اب جب رکھئے equation first and second سے دیکھئے وہاں یہاں انگریج میں لگ دیتے ہیں from first and second آپ ہندی میں لگ دیں سمی گر ایک میں دو سے دیکھئے right same ہے دیکھئے جو گول گول بنائے یہ جب right same ہے تو ان کی left same ہوگی جانے کی کیا جگہ p e upon e q is equal to pf upon fr ٹھیک اور جب ایسا ہوتا ہے تو thiers پرمی کا بلوم کیا کہتا ہے thiers پرمی کا بلوم کہہ رہتا ہے کہ اگر ratio same ہو تو وہ ہو جائیں سمانتر ہوتی ہے کونسی والی جس سے ratio same ہو رہا تو p upon eq is equal to pf upon fr ہے اس لیے ہم لکھیں اس لیے ef پرمان تر qr آپ چاہو تو یہاں region لگ سکتا ہو جو رہا سکتا تھیل سپرمی کے بلوم سے کون سی تھے بلوم 6.2 یہاں لگ سکتا ہو تھیل سپرمی کے بلوم سے یہی ہمیں پروپ کنا تھا یہاں پہ دیکھی ہم نے question ایک سے پانچ تک کر دی ہے اس کے آئے question اگر آپ کو کرنے ہے تو ویڈیو کے انت میں یہاں پہ لنک دیا ہوگا اسے آپ touch کر کے پانچ سے آئے کے question کو دے سکتے ہیں اور اس کے solution کا PDF اگر آپ چاہیئے تو ہم نے what س اپ گروپ بنا رکھا ہے اور اس میں آپ description box میں اس کا link دے رکھا ہے description box میں یہاں پہ description box ہوتا ہے نیچے جا کے ویڈیو کی نیچے بٹن ہوتا دبا کے آپ اس link سے high school کے group سے جڑ سکتے ہیں اور وہاں سے اس کے solution کا PDF بلکل نسل پرابد کر سکتے ہیں وہاں کوئی اس کا charge آپ سے نہیں لے جائے گا بلکل فری میں آپ لے سکتے ہیں تو اگر آپ PDF اور اس کا solution چاہیے جسے نوٹ آپ اچھے سے بنا سکیں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ہمارے چینل بنے رہیں تب تک کے لیے جی ہند جی وارد